ہیلو فرینڈز میں تارا تو چلیے فرینڈز آج یہ دو کلر میں بیبی سوٹر لے کے آئی ہوں ڈیڑھ سے دو اڈھائی سال کے بچوں کو یہ سوٹر آرام سے آ جائے گا دو سو گرام کے لگ بگ اس میں وول لگی ہے دو کلر سے بنایا ہوئے میں نے آگے میں نے آپ کو میزرمنٹ دیا ہوئے کی کس کس سائز کو یہ سوٹر آئے گا تو آپ کے بچے کا جو بھی سائز جو آپ اس طریقے سے سوٹر بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں اس سوٹر کو بنانے سے پہلے ہم نے اس کا میزرمنٹ بتا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ میزرمنٹ بہت جروری ہے اور اگر آپ کی ریڈی میٹ سوٹر پڑی ہے تو اپنے بچے کی وہ ناپ کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں باقی دیکھیں میں آپ کو میزرمنٹ پہلے دے رہی ہوں کہ کی سائز کو آئے گا تو سب سے پہلے تو دیکھئے ہم اس کی لمبائی ناپتے ہیں لمبائی یہاں سے لے کے یہاں تک ساڑھے تیرہ کے انچ کے قریب آ رہی ہے ساڑھے تیرہ انچ اس کی لمبائی ہے دھیان سے دیکھ لیجئے اور پھر دیکھئے اس کی ویرت جو ہماری چھاتی کا ناپ وہ تبچے کی وہ دیکھ لیجئے یہاں دیکھئے یہ کھولے گا تو یہ کم سے کم پچیس انچ تک کھولے گا دیکھئے اور ڈیزائن بھی کھلنے والا ہے تو پچیس انچ کھول جائے گا یہ یہ دیکھئے اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے آپ تو یہ گیارہ انچ تک آ رہا بائیس انچ تک تو اس طرح سے اس کی ویرتن لے لی میں نے اور اسی طریقے سے آپ نے بازو گناب لے دینا ہے تو بازو ہے میری یہاں پہ داس انچ ٹوٹل تو دیکھ لیجئے سویٹر گناب میں نے اس طرح سے بتا دیا آپ کو باقی آگے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہوا ہے کی کیسے آپ نے بنانا ہے اگر آپ اس کا بڑا سائز بناتے ہو جیسے تین سال کا بچہ ہے آپ اس میں جو فندے ہیں وہ آپ 81 یا پھر 73 رکھ لیجئے اگر آپ کا ہاتھ کھولا ڈولا ہے نا تو 73 رکھی اگر ہاتھ ٹائٹ ہے تو 81 فندے رکھیے 81 فندے بنا کے لمبائی دیکھ لیجئے اور مونٹا تھوڑا لمبا کر لیجئے بازو کر لیجئے لمبی تو اس طرح سے آپ اس سویٹر کو بنا لیں گے تین سال سے اوپر کا بچہ ہے چار سال کا ہے تو بھی آپ 81 فندے رکھیں گے چار پانچ سال کے بچے کو آرام سے ہی وہ سویٹر آ جائے گی 81 فندوں میں باقی یہ سویٹر میں پہلے ہی بتا دیوں کہ یہ ڈیزائن جو کھلتا ہے تھوڑا سا یہ ٹائٹ نہیں چلتا یہ کھلتا ہے تو چلیے آگے بناتے ہیں اور وڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سویٹر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اونل دیکھ لینی ہے تو میں نے یہاں دو کلر کی اونل لگائی یا جو بھی آپ کے پاس کلر ہوں گے تو دو رنگوں سے آپ اس سویٹر کو بنا سکتے ہیں اور جو یہ میری وول ہے یہ میری ورد مان کی بلو ویل وول ہے جیسے ورد مان میں کئی طرح کی وول آتی ہیں تو یہ بلو ویل وول ہے اور یہ ایسے کھول لیں گے تو تین پلائیں ہوتی ہیں مطلب تین دھاگیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ اس طرح سے ادھرڑ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے تین ہوں گے تو اگر آپ بی بی بول میں یہ سویٹر بناتے ہو تو آپ چار فندے ایکسٹر ڈال لیجی اور دس نمبر کی سلائی لگا لیجی پورے سویٹر کو دس نمبر سے بونیے اور جو نیچے کا بورڈر ہے وہ آپ گیارہ نمبر سے بون لیجی تو میں کیا کروں گی ان دو کلروں میں سے جو میرے پاس زیادہ کلر ہوگا یہ والا میرے پاس زیادہ ہیں تو میں دس نمبر کی سلائی لے لوں گی اور اس میں میں فندے ڈالنا سٹارٹ کروں گی تو دیکھئے میں نے اگلے پلے میں فرنٹ سائیڈ کے پلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنے فندے ڈالے ہیں فرنٹ سائیڈ کے پلے میں میں نے سیونٹی فندے ڈالے ہیں مطلب ستر فندے ڈالے ہیں دیکھئے سب سے پہلے دبل کریں گے اس طرح سے اور پھر ٹریپل کر لیں گے یہ کر لیا آپ نے ٹریپل اور پھر آپ نے دس نمبر کی سلائی اس طرح سے لے لینی ہے اور آپ نے فندے ڈال لینے گولے والا دھگا ٹائٹ کر لیں گے اور یہ دھگا ہمارا اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے پہلا فندہ ہم سیمپل بنائیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دیکھ لیں گے اس طرح سے یہ جو ہمارے لوب آئے ہیں اس کو ہم ایک فندہ مان لیں گے بعد میں تو یہ دیکھئے پہلا ہم اس طرح سے ڈال رہے اور یہ دوسرا اس طرح سے کریں گے دیکھ لیجئے دوسرا فندہ اس طرح سے اور یہ آگے کی درف سے اور یہ اس طرح سے تو تھوڑے سے ہم ڈیزائنر فندے ڈالیں گے یہ پہلے اس طرح سے ڈالا اور پھر یہ اگلا اس طرح سے تو ایسے کر کے میں 70 فندے ڈال لوں گی نیچے بورڈر میں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈال لینے ہیں سارے فندے تھوڑے سے ڈیزائنر فندے ہیں آپ چاہیں تو میرے چل پہ بلکل سیمپل فندے بھی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں ان کو ڈال لیتی ہوں تو دیکھیں میں یہاں تھوڑے سے فندوں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ میں نے بیک سائیڈ کا پلہ بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے فرانٹ سائیڈ کا پلہ 70 فندے اس طرح سے ڈال لینے ہیں جب آپ 70 فندے ڈال لیں گے 70 فندے ڈال لیں گے تو یہ لاسٹ کا فندہ ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹ کا فندہ اس کو دو کا ایک کر لیں گے اور یہاں پہ ایک سنگل فندہ ڈال لیں گے تو جو ہمارا بورڈر کا ڈیزائن ہے وہ ہمارا یہاں پہ ایک سیدھا اتار لیں گے اور اگلا سیدھا بنا لیں گے مطلب دو فندے ہمارے سیدھے اور دو فندے اپنی طرف دھاگا کر کے اُلٹے تو بس یہ بورڈر آپ نے بنانا ہے دو سیدھے اور دو اُلٹے دو سیدھے اور دو اُلٹے کرتے جانا ہے لاسٹ تک تو دیکھیں لاسٹ میں بھی ہمارے دو اُلٹے آ کے دو سیدھے آ گئے یہ دیکھیں اس کو ہم ایک کر لیں گے یہ دو سیدھے آ گئے اب دیکھیں آپ کے دو سیدھے یہاں اور دو سیدھے یہاں آ جائیں گے جب آپ ست طرف ہندے ڈالیں گے اس بورڈر کے ڈیزائن کو ڈالنے کے لیے آپ کو چار چار کا پلس کرتے جانا ہے اور لاسٹ میں دو ہندے آنے چاہیے تب جا کے آپ کا دو سیدھے یہاں دو سیدھے باد میں آتے ہیں تو دیکھیں اب ہم نے دو سیدھے اس طرف سے کیے اب ان کو اس طرف سے ہم اُلٹے بنا لیں گے اس کو اُتار لیں گے اور اس کو اُلٹا بنا لیں گے جو ہمارے اس طرف سیدھے تھے وہ اس طرف اُلٹے ہیں جو اس طرف اُلٹے تھے اس طرف سیدھے ہیں بس آپ نے یہی بورڈر کا ڈیزائن کمپلیٹ کرتے جانا یہ دو سلائیاں آپ نے بار بار اپنا سویٹر میں ڈالتے جانا ہے تو آپ نے ٹوٹل یہاں پہ پندرہ سلائیاں ڈال لیں گے تو میں دیکھیں اسی طریقے سے بس آپ نے اپوزٹ فندے بوننے ہیں جو اس طرف سیدھے ہیں وہ اس طرف اُلٹے بونے جائیں گے جو اُلٹے تھے وہ اِدھر سیدھے بونے جائیں گے تو اس طرح سے ہمارا بورڈر بنا لوں گی میں تو میری یہ دوسری سلائی ہے دوسری سلائی کو کمپلیٹ کر کے بار بار میں بناتی جاؤں گی اور میں اپنی پندرہ سلائیاں کمپلیٹ کر لوں گی تو اسی طریقے سے دیکھیں ہمارے سٹارٹنگ میں دو اُلٹے آئے تو لاسٹ میں بھی دو اُلٹے ہی آئیں گے کیونکہ ہم نے بہت طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو سیٹ کر کے ڈال لیا ہے فندوں کو تو ستر فندوں میں آپ کا اسی طریقے سے بورڈر بنا کے آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لاسٹ میں بھی اُلٹے آئے اور یہاں پہ بھی اُلٹے آئے اب ہم نے پھر وہی ایک پندہ اُتار کے اگلا سیدھا دو سیدھے ہو گئے پھر دو اُلٹے پھر دو سیدھے دو اُلٹے ایسے ہی میں بورڈر بنا کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ پندرہ سلائیاں ڈال لیے اب آپ پندرہ سلائیاں کیسے گن ہوگے تو میں وہ بتا دیتی ہوں یہاں سے آپ اس طرح سے کیجئے یہ دیکھیں پہلا پندہ یہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچما چھما ساتما آٹما نوم دسما گیارما بارما تیرما چودما اور پندرما یہ پندرہ ہمارے یہ لائنیں آ رہی ہیں تو پندرہ لائنیں ہماری پندرمی لائن سیدھی طرف سے ہے اب کیا کریں گے مولٹی سلائج سے جو ہماری سولمی لائن ہوگی اس میں ہم اپنا جو ہماری سلائج ہے وہ چینج کر لیں گے میں نوم نمبر کی سلائج لگاؤں گی اوپر بورڈر میں بورڈر کے بعد اور یہ پوری لائن ہم نے اُلٹی اُلٹی بنا لیں گے یہ سولمی سلائج ہماری پوری اُلٹی اُلٹی بنے گی کیونکہ اس کے بعد ہمارا اوپر والا ڈیزائن آئے گا تو دیکھیں میں ساری سلائج اس کو نوم نمبر کی سلائج میں لگا لوں گی اور پوری سلائج کو اُلٹا اُلٹا بنا لوں گی اس طریقے سے تو دیکھیں ہم نے پوری سلائج اُلٹی بنا کے کمپلیٹ کر لیں اب ہم دوسری سلائج بھی نوم نمبر کی لے لیں گے اور یہ ہمارا بورڈر کمپلیٹ ہو گیا تو ست ترفندوں میں آپ کا بورڈر اس طریقے سے آ جائے گا اب آجائیے اس ڈیزائن کی طرف تو یہ ڈیزائن ہم کس طرح سے ڈالیں گے بہت ہی سندر لگتا ہے ڈیزائن پچھوں کے سوٹر میں تو ہم اس کو کس طرح سے ڈالیں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس ڈیزائن کو ڈالنے کے لیے دیکھئے آپ نے کیا کرنا ہے چار فندے چار 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 کرتے جانا اور لاسٹ میں آپ کا ایک فندہ آنا چھئے تو چار 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 جب کرتے جائیں گے لاسٹ میں ایک آئے گا تو آپ کا 69 فندوں میں مطلب 69 فندوں میں آپ کا ڈیزائن یہ سیٹ ہو جائے گا تو آپ کا ڈیزائن بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا 68 فندوں میں چار 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 کرتے جائیں گے تو آپ کا 17 بار یہ ڈیزائن آئے گا 17 بار آپ کا یہ ڈیزائن آئے گا چار 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 کرتے جائیں گے اور لاسٹ میں ایک رکھیں گے تو 17 بار 68 میں آیا اور ایک فندہ ایکشٹر رکھیں گے تو 69 میں آئے گا تو 69 میں آپ نے یہ ڈیزائن ڈال لینا اب 70 فندے ہیں تو ایک فندہ ایکسٹرا ہے تو ہم کیا کریں گے لاسٹ میں دو فندوں کا ایک کر دیں گے تو چلی میں آپ کو یہ تھوڑا سا ڈیزائن اس میں بتا دیتی ہوں کیسے ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے جو فندے لے رکھے ہیں وہ میں نے 33 فندے لے رکھے ہیں جو میرے 33 فندوں میں میں آپ کو یہ ڈیزائن بتاؤں گی چار چار کر کے آٹھ بار یہ ڈیزائن ہے گا چار کو آٹھ سے آپ پلس کر لیجئے چاہے آپ گھونا کر لیجئے تو آٹھ چکے 32 اور ایک فندہ 33 تو 33 یہ 34 فندے ہیں میں نے 34 فندے رکھے تو دیکھیں اب ہم کیا کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا بورڈر کے بعد جو ہم نے کلر لگایا ہے میں نے وہ بلیک کلر ہے تو سب سے پہلی دیکھیں سلائی ہم نکال لیں گے سب سے پہلا فندہ ہم بلیک بنائیں گے دیکھیں ڈیزائن کی پہلی سلائی ہے یہ بلیک بنائیا اور یہاں پہ آپ نے جب دھاگا لگانا ہے تو اس طرح سے آپ گانٹ لگا لیجئے اچھے طریقے سے آپ اس کو گانٹ لگائیں آپ نے گانٹ لگا لی اب اگلے تین فندے آپ نے اتار لینے ہیں اور یہ دیکھیں آپ نے ایک بلیک اور تین یہ اتارے تو یہ چار فندے ہوگے بس اسی کو آپ نے بار بار کنٹینیو کرنا ہے پھر ایک بلیک اور تین اتار لیں گے تو چار یہ ہی چار چار کرتے جانا ہے ایک بلیک بناتے جانا ہے اور تین کو اتارتے جانا ہے ایک کو بلیک کو بناتے ہوئے جانا ہے اور تین کو اتارتے ہوئے جانا ہے ایک بلیک بنائیں گے اور تین ہمارے پینک اتریں گے یہ دیزائن کی پہلی سلائی ہے اور یہاں پہ دھیان رکھئے تھوڑا دھاگا کھیچ کے مت رکھئے تھوڑا سا ڈیلہ رکھئے بلیک کلر کیونکہ پھر یہ ڈیزائن کھستا ہے تو ہم لاشٹ تک یہ ہی کرتے جائیں گے اب دیکھئے لاشٹ میں بھی ہمارا ایک بلیک آئے گا یہاں بھی دیکھئے یہ ایک بلیک آئے گا اس طرح سے ہماری پہلی سلائی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک چار فندے ہو گئے چار یہاں تک چار یہاں تک چار یہ چار تو لاشٹ میں ایک فندہ آ جائے گا آپ دیکھئے دیزائن کی دوسری سلائی دوسری سلائی میں ہم نے پہلا فندہ اتار لینا ہے اور اگلا فندہ ہم نے بلیک بنا لینا ہے اس سے اگلا ہم نے اتار لینا ہے اور تین فندے ہم نے بلیک بنانے ہیں ایک دو تین سٹارٹنگ میں ہمارے دو بلیک بنیں ایک ہمارا پینک بنا تین ہمارے بلیک ایک ہم نے اتار لینا ہے اور تین بلیک بس یہی کرتے جانا لاشٹ تک ایک پینک اتار لیں گے اور تین بلیک بنائیں گے ایک اتار لیں گے تین بلیک لاکھ تک یہی کر لیں گے تو دیکھئے ہماری دوسری سلائی میں بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئی دوسری سلائی دوسری سلائی میں ہمارا سٹارٹنگ میں بھی بلیک دو آئے اور ایک پنک تین بلیک اور لاسٹ میں بھی دو بلیک آئے تو برابر فندے چل رہے ہیں اب دیکھئے تیسری سلائی تیسری سلائی میں ہم نے کیا کرنا ہے پوری سلائی ہم نے پہلا اتار لیں گے اور یہ پوری سلائی ہم نے بلیک 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 بنا لینی ہے پوری سیدھی سلائی ہم نے بلیک بلیک کلر کی بنا لینی ہے یہ تیسری رو ہے اس کو ہم اس طرح سے پوری بلیک بلیک بنا کے کمپلیٹ کر لیں گے سیدھا سیدھا بھونتے جانا ہے اس کو یہ ہماری تیسری سلائی ڈیزائن کی کمپلیٹ کر لیں گے تو دیکھیں تیسری سلائی ہماری سیدھی سیدھی بنا کے کمپلیٹ کر لی بلیک سے اب چوتھی سلائی بھی ہم نے سیم اولٹا اولٹا بنا لینا ہے چوتھی سلائی میں بھی سیم کچھ نہیں کرنا اس کو بھی ہم اس طرح سے پہلا فندہ اتار کے باقی پوری رو اولٹا اولٹا بنا لیں گے تو اس کو بھی میں اولٹا اولٹا بنا کے کمپلیٹ کر لوں گی تو دیکھیں ہم نے چوتھی سلائی بھی کمپلیٹ کر لی چار سلائیاں بننے کے بعد اب دیکھیں ہم پانچمی سلائی بنائیں گے اس میں ہم کلر چینج کریں گے ہر چار کے بعد جب بھی پانچمی سلائی آئے گی تو ہم کیا کریں گے اب ہم پینک کلر لگائیں گے سیم اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے پہلی سلائی ڈیزائن کی کی پہلا ہم پینک بنائیں گے اور تین فندے اتار لیں گے اب ہمارا پینک کلر چلے گا تو ایک پینک بنایا اور تین ہمارے اتار لیے اب یہ پوری رو میں ایسے ہی کروں گی تین بلیک اتار لوں گی اور ایک بنا لوں گی تو دیکھیں لاسٹ میں بھی ہم نے تین بلیک اتار لی اور ایک لاسٹ کا پینک بنا لیا سیم ہوئی طریقہ آیا جو ہم نے پہلے لیا کہ یہ بس کلر چینج کر دیا اب وہی کریں گے ایک پینک میں سے ہم نے ایک پینک اتارا اور دوسرا پینک بنایا دو پینک بنا لیا آپ دیکھیں ایک بلیک اترے گا تین پینک بنیں گے اب پوری رو میں آپ کے ایک بلیک اترے گا اور تین پنک بنیں گے ایک بلیک اتر لیا تین اُلٹے اُلٹے پنک بنا کے کمپلیٹ کر لوں یہ پوری سلائی دیکھیں لاسٹ میں اب ہماری چھہمی سلائی میں بھی ہمارے دو یہ دیکھئے دو ہمارے پنک یہاں گئے اور دو سٹارٹنگ میں آئے ہیں باقی ایک بلیک تین پنک ایک بلیک تین پنک یہی کرتے جانا ہے بس دو لاسٹ میں اور دو سٹارٹنگ میں پینک پینک آئیں گے اب یہ پوری رو ہم نے پینک کی سیدھی سیدھی بنا لینے ہیں تو پوری رو ہم نے اب جو ہماری ساتمی رو ہے اس کو ہم پوری کو سیدھا سیدھا بنا لیں گے اور اُلٹی طرف سے اس کو اُلٹا اُلٹا بنا لیں گے آٹھمی رو کو تو یہ ہماری آٹھ سلائیوں کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں اس کو پوری سلائی سیدھی بنا لوں گی اور اُلٹی بنا کے کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں میری آٹھمی سلائی اُلٹی اُلٹی بنا کے میں نے کمپلیٹ کر لی ہے یہ ہماری آٹھ سلائیوں کا ڈیزائن بن کے کمپلیٹ ہو گیا اور دونوں کلر ہمارے لگ گئے آپ کیا کریں گے ہم پھر پہلی سلائی سے بلیک کلر سے اب نومی سلائی میں وہی کریں گے جو ہم نے پہلی سلائی میں کیا ہے ایک بلیک تین کو اتار لیں گے پنگ کو ایک بلیک تین بھی تو اس طرح سے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کا ڈیزائن اس طرح سے بن کے تیار ہو جائے گا تو بار بار آپ آٹھ آٹھ سلائیوں کمپلیٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ کا ڈیزائن آئے گا آپ اسی طرح سے کنٹینیو کرتے جائیں کہ 69 فندوں میں آپ نے جو ہمارے 70 فندوں میں نے ڈال لے ہیں ان میں سے ایک فندہ میں نے یہاں کم کیا وہ میں نے آپ کو ڈیزائن سیٹ کرنے میں بتا دیا میں سیٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھئے یہاں پہ کتنا انچ بنایا ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ دیکھئے سوا آٹھ انچ کے قریب میری اس کی لیند ہو گئی اگر آپ چھے مہینے کے بچے کے لیے بناتے ہو تو یہی لیند آپ یہاں پہ ساڑھے چھے بھی کر سکتے ہو اگر چھے مہینے کا بچہ ہے ساڑھے چھے انچ اس کی لیند کر لیجئے تو آپ نے 61 فندے رکھ لینے ہیں اگر چھے مہینے سے 8 مہینے کا بچہ ہے یہ تھوڑا بڑا سیٹ بنا رہی ہوں میں بڑے بچے کے لیے بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے 69 فندے ڈالے ہیں اگر آپ چھے مہینے کے بچے کے لیے بنا رہے ہو تو 61 مطلب 67 فندے ڈالی ہے اور لیند ساڑھے چھے انچ ساتھ انچ رکھ سکتے ہیں آپ اپنی مرجی کے گوڑنگ آپ دیکھئے میں نے یہاں پہ 8 انچ سو 8 انچ لیند کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو ہماری اس کی مونٹے کی کٹنگ کو تیو وہ کریں گے کیونکہ میں گولگلہ بناوں گے تو گولگلہ یہ فرنٹ سائیڈ کا پلہ ہے ہمارا تو دیکھئے ہم نے یہاں پہ گولگڑ لے کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اس دھاگگے کو لگانا ہے یہ دھاگگے سے ہم 2 کا 1 کریں گے سب سے پہلے پھر ہم 2 کا 1 کریں گے اور پھر 2 کا 1 کریں گے تو ڈیلے ہاتھوں سے تھوڑا اور یہ دھاگہ اس کے اوپر رکھتے جائیے اس طرح سے ساتھ ساتھ اور یہ دو کا ایک تو میں نے تین بار یہاں پہ دو کا ایک دو کا ایک دو کا ایک کیا اب آپ کے یہاں پہ جو فندے ہیں وہ ہمارے تین فندے گھڑ گئے اب دیکھیں آپ نے کہا کرنا یہ اگلا فندہ آپ کا تینک آئے گا اب دیکھیں دھیان سے دیکھ لیجی ڈیزائن کو آپ نے دیکھتے جانا اب یہاں پہ تین فندے ہمارے بلیک اتریں گے اور یہاں پہ ایک فندہ پینک بنے گا اور وہی سٹارٹن سے جو ہمارا پیٹرن ہے تو ہم پوری رو اسی طرح سے کریں گے ایک بنا لیں گے اور تین اتر لیں گے اب ایک بنا لیں گے اور تین اتر لیں گے تو لاسٹ تک آپ نے یہی کرتے جانا ہے تو میں پوری رو کمپلیٹ کر لیتی ہوں تین فندے گھٹا لیے میں نے لاسٹ میں بھی ہم تین اتر لیں گے بلیک اور ایک لاسٹ کا یہ بنا لیں گے اب دیکھئے اس طرف بھی ہم نے گھٹا لینا ہے تین فندے گھٹا لینا ہے یہاں پہ بھی دو کا ایک کریں گے ڈھیل لے ہاتھوں سے کریں گے بلکل پھر دو کا ایک پھر دو کا ایک یہ دیکھئے تین بار کر لیا اب یہ فندہ ہمارا بنے گا یہ بھی بنے گا اور یہ بیچ والا اترے گا اس چیز کا دھیان رکھنا آپ نے جو آپ کا پینک ہے اس کے ادھر اور ادھر والا پینک پینک بنیں گے اور باقی ایک فندہ اترے گا تو یہی رو میں پوری کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں لاسٹ میں بھی ہم نے ایک اتار لیا اور تین ہمارے یہاں پینک آ جائیں گے یہ لاسٹ کے ہیں سلیم انہیں پینک پینک کر لیے اور اب دیکھئے اب دوسری بار ہم نے تین تو گھٹا لی اب ہم دو فندے گھٹائیں گے اس چیز کا دھیان رکھئے دھاگا ساتھ ساتھ رکھئے دوسرے والا اور یہاں پہ دو فندے گھٹا لیجی تھوڑے ڈھیلے ہاتھوں سے فندے گھٹائیے تاکہ وہ کھینچے نہ یہ دیکھئے یہ گھٹا لیا دو فندے یہاں گھٹا لیا اب پوری رو ہماری پینک سے سیدھی سیدھی بنے گی دیکھئے اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ڈھیلہ رکھیں گے تو یہ کھینچے گا تو میں اس کو پوری رو سیدھی بنا لیتی ہوں تو دیکھئے یہ سلائی بھی میں نے اس طرح سے کمپلیٹ کر کے کر لیا اور اب آپ نے یہاں سے بھی دو فندے گھٹانے سیم اسی طریقے سے یہاں پہ تھوڑا ڈھیلہ کر لیں گے دو کا ایک اور دو کا ایک بس یہاں پہ دو گھٹ گے اب میں پوری سلائی اُلٹی ڈالوں گی تو یہ ہمارے دونوں طرف سے تین تین اور دو دو گھٹ گے پھر ہم نے ایک ایک گھٹانے ہیں اور ڈیزائن اسی طرح سے سیٹ کرتے جانا ہے ڈیزائن کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ ڈیزائن میں کوئی گھڑ بڑی نہ ہو تو میں پوری رو اس کو اُلٹی اُلٹی بنا کے کمپلیٹ کر لیتی تو دیکھئے یہاں پہ اُلٹی سلائی بھی میں نے بنا کے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہماری سیدھی طرف سے یہاں پہ ایک فندہ گھٹ گا کیونکہ ہم نے تین گھٹا لیے دو گھٹا لیے اب ایک فندہ گھٹ گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہاں پہ جو ہے بلاک کلر لگے گا تو اس چیز کا بھی تھوڑا دھیان دیجئے کہ ہمارا بلاک کلر لگے گا دیکھئے میں اب بلاک کلر لگاؤں گی تو ہم کیا کریں گے ایک فندہ گھٹا لیں گے بہلے اور بلاک کلر سے اب کٹنگ کروں گی یہ دیکھئے ایک گھٹا لیا اب دھیان سے یہاں سے ڈیزائن بھی سا سا دیکھتے جانا ہے تو یہ بھی بلاک بناوں گی اگلے والا بھی بلاک بناوں گی دیکھئے یہاں پر بلکل سیدھے میں آرہا ہے بلاک تو یہ تین فندے ہم اتار لیں گے ان تین کو اتار لیں گے اور ایک بلاک بنایں گے سٹارٹنگ میں ہمارے تین آگے اور پھر ہم نے تین اتار لینے ایک بلاک اور تین اتار لیں گے پھر ایک بلاک تو آپ نے اسی طریقے سے یہ پوری رو کمپلیٹ کر کے پھر اولٹی سائیڈ سے بھی ایک فندہ دو کا ایک کر کے اولٹی سلائسی جو بھی بنے گی وہ کر لیں گے تو میں کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ آپ کو تین دو ایک کی کٹنگ کرنے کے بعد دو سلائیں میں نے ویسے ہی نکال لی جتنے میرے پاس یہاں فندے ہیں یہاں پہ میرے پاس فیپٹی سیون فندے ہیں مطلب ساٹھ فندوں سے تین فندے کم ہیں تو یہ فیپٹی سیون فندے ہیں فیپٹی سیون فندوں میں یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ دو سلائیں سیمپل طریقے سے نکال کے اب میں گلے کی کٹنگ کروں گی اور گلے کی کٹنگ میں بہت ہی جلدی کرنے جاری ہوں مطلب جانتا تار گلے جو گول گلے ہوتے ہیں وہ ہماری جتنا ہمارا مونڈا ہوتا ہے تو اس کا آدھے پہ ہماری کٹنگ ہوتے ہیں لیکن یہ بچے کا سوٹر ہے تو بچے کے سوٹر میں گلہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے یہاں کم سے کم ڈیڑھ انچ بنایا ڈیڑھ انچ بنا لیا تو ڈیڑھ انچ کے بعد یہاں ہمارا جو اوپر رہ جائے گا چار انچ اور بناوں گی لیکن میں اس میں کٹنگ کر دوں گی پہلے تاکہ گلہ ٹائٹ نہ ہو تو اب یہاں دیکھیں 57 فندوں میں ہم سب سے پہلے کس طرح سے کریں گے وہ تھوڑا سا دیان سے دیکھ لیجئے تو میں کیا کروں گی یہاں پہ میں یہاں سب سے پہلے میں دھاگا چینج کر لوں گی تو دھاگا ہمارا یہ لگے گا اور ان کو میں 3 فندوں کو اس کلر سے بنا لوں گی سٹارٹنگ میں اور اور یہ 3 فندے ہم نے اتار لینے ہے تو میں یہاں پہ 24 فندے بناوں گی تو 3 یہ ہو گئے اور 3 یہ 6 7 اور 3 کو اتار لوں گی تو 10 11 3 اتار لیے اس طرح سے کر کے میں ان کو 24 فندے بنا لوں گی مطلب ایک سائیڈ میں 24 کر لوں گی تو میں ان کو گین لیتی ہوں تو دیکھیں میں نے ایک طرف 24 فندے بنا لیے اور اس طرف میرے پاس 33 فندے ہیں تو 24 فندے ہم ادھر کے چھوڑ گے جو بیچ کے 9 فندے ہیں جو بیچوں بیچ کے 9 فندے ہیں ان کو ہم 2 کا 1 2 کا 1 کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں 2 کا 1 کیا اور 9 فندے ہم بیچ کے گھٹا لیں گے اس طرح سے تو ہمارے برابر 4 بھی سیدھر آ جائیں گے 4 بھی سیدھر آ جائیں گے اور 24 24 اور بیچ کے 9 فندے ہم لیس کر دیں گے گول گلا بنا رہے ہیں تو 9 فندے میں لیس کروں گی 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور ایک 9 تو اس طرح سے ہم نے 9 کر لیے اب دیکھیں 9 کر لیے اب ہم اس طرح بھی گن لیں گے کیوں ہمارے 24 ہیں 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 اور ایک 24 اب دیکھیں یہاں پہ بھی دھیان سے آپ نے اسی طریقے سے ڈیزائن کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کا ڈیزائن صحیح ہے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں پینک بنا لیں گے اور 3 اٹھار لیں گے ڈیزائن کا تھوڑا سا دیکھنا ہوتا اس میں اور اگلا 1 فندہ بنائیں گے اور 3 اٹھار لیں گے بس اس چیز کا دھیان دینا ہوتا ہے تھوڑا سا اس دو کلر کے ڈیزائن میں اور اب 3 اٹھار لیں گے ایک بنا لیں گے 3 اٹھار لیں گے اور ایک دو اور 3 ان کو 3 ہی رہنے دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری بیچ کی کٹنگ ہوگی 9 فندے میں نے گٹا لیے 24 سیدھر ہے 24 سیدھر ہے تو ان کو ٹوٹل کریں گے تو 57 ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں گے صرف ہم ایک سائیڈ بنائیں گے کوئی بھی آپ ایک سائیڈ بنا لیجئے چاہے پہلے یہ بنا لیجئے چاہے پہلے وہ بنا لیجئے وہ آپ کی اپنی مرجی ہے تو میں کوئی بھی سائیڈ بنا لوں گی یہ والی سائیڈ بناوں گی اب میں نے 9 فندے بیچ میں کیے ہیں اب ہم یہاں پہ 4 کی پھر 3 کی پھر 2 کی پھر 1 کی اس طرح سے کٹنگ کریں گے تو ہمارے یہ 24 فندے جو ہیں یہاں پہ جب تک ہمارے 15-16 فندے نہیں رہ جاتے تب تک ہم اس کی کٹنگ کرتے جائیں گے تو میں آپ دیکھئے یہاں پہ جو جس طرح سے ہمارا ڈیزائن ہے اس طرح سے بنا لیں گے پوری اُلٹی سلائی میں ہے اس طرح سے جو فندہ اٹھانا اس کو اٹھا لوں گی تو دیکھیں میں نے اُلٹی سلائی میں جو میرے فندے جیسے تھے ویسے بنا لیجئے یہ سائیڈ بنا لوں گی تو ہم نے بنانا گی اس طرح سے ہے یہاں پہ ہماری نو کی کٹنگ ہو گی اور یہاں پہ پینک کلر کا دھاگہ لگا لوں گی الگ سے کیونکہ اس سائیڈ دھاگہ لگانا پڑے گا اور اس طرح سے لگا کے اور یہاں پہ چار کی کٹنگ کروں گی تو سب سے پہلے تو ہمارا دھاگہ ہم اٹیچ کریں گے اور اس کو گھانٹ لگا دیں گے اچھی طرح سے دو گھانٹے لگا لیجئے اور یہاں پہ چار فندے پہلا گھٹا لیا ہم نے دوسرا گھٹائیں گے اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا تو چار گھٹا لیے اور اس کے بعد ہم نے جو ہمارے جیسے فندے اس کو جو ڈیزائن ہے اس کو ایسے ہی بناتے یہ لائن کمپلیٹ کر لیں گے تین پینک بنیں گے ایک اتاریں گے تین پینک بنیں گے اور ایک اتاریں گے یہ سائیڈ سے بس اس طرح سے میں بنا لوں گی اس کو تو دیکھئے اس طرف سے میں نے بنا لیا اب ہماری پوری سیدھی سلائی بنے گی پینک کی اور اس چیز کا دھیان رکھئے جو آپ کا دھاگہ بلیک کلر ہے تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ لے جانا ہے ایسی آپ پر رکھتے ساتھ ساتھ لے جانا ہے اس کو پوری روک میں سیدھی سیدھی بنا لوں گی چار کی کٹنگ کی ہے میں نے پھر میں تین کی کر لوں گی نو کے بعد سیدھا ہم نے چار گھٹا ایک طرف سے اور پھر میں تین گھٹا لوں گی یہاں سے دیکھیں اب یہاں سے اولٹی سائٹ سے ہمارے تین گھٹیں گے تو یہاں پہ یہی دھاگہ لگے گا اور تین فنتیں ہمارے کم ہو جائیں گے تو چار تین دو اس طرح سے کٹنگ آ جائے گی ایک دو تین تین کی کٹنگ ہو گئی اور اب پوری سلائی اولٹی ڈال لیتی ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میرے سترہ فندے ہیں تو میری صرف چار تین اور ایک کی کٹنگ ہوئے گی کیونکہ یہاں فندے کم رہ گئے تو میں یہاں بیچ میں پندرہ فندے رکھوں گی پندرہ فندے رکھوں گی تو دو فندے اٹھا لوں گی مطلب اور بس اور اس طریقے سے میں اپنا دوسرا کلر لگا لوں گی تو یہاں پہ ہمارا بلیک کلر لگے گا اس کو لگا لیں گے اس طریقے سے تین بلیک بنیں گے اب سٹارٹنگ میں اور اب یہ اتر جائیں گے تین اور اب ایک بلیک بنے گا سٹارٹنگ میں تین بلیک رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ سٹارٹنگ کے فندے اتار کے تھوڑی فنیشنگ نہیں آئے گی تو اس لئے میں ان کو بلیک ہی بنا رہی ہوں تو یہاں ایک پھر تین پھر آپ نے ایک بلیک اب میں یہ بھی بلیک ہی بنا دوں گی اس طرف کے بھی اور یہاں پہ آپ نے فندے ساتھ ساتھ گنتے جانا ہے تو تین تین چھے نو بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سولہ فندے رکھ لوں گی ایک ہی گٹھاؤں گی یہاں سے سولہ فندے بہت ہیں تو اس کے بعد جو فندے جیسے ہیں ان کو بنا لوں گی تین بلیک بنیں گے اور ایک ہمارا پینک اتھرے گا بس اب آپ نے سولہ فندے ہیں جو انہی میں آپ نے ڈیزائن بار بار ڈالتے جانا اب یہاں ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اور سولہ تک اس کو بناوں گی میں تاک یہ ڈیلا ڈولا رہے اور یہاں سے گلے کی کٹنگ میں نے کر لیے اور اس طرف سے بھی اسی طریقے سے کٹنگ ہوئے گی ہماری اس طرف سے بھی ہم نے یہی کٹنگ کرنی ہے چار تین اور دو یا ایک جو بھی ہوگا جو فندے رہ جائیں سولہ کے بعد تو اس طریقے سے میں اس کی ساڑھے پانچ انچ یہاں تک کر لیتی ہوں ساڑھے پانچ اس کی کر لیتی ہوں کٹنگ سیم اسی طریقے سے ہوگی بس یہاں سے سیدھی سیڈ سیڈ سے ہوگا جیسے میں نے نو فندے گھٹائے یہاں پہ چار گھٹیں گے پھر تین گھٹیں گے پھر ایک گھٹے پانچ کی ہے ساڑھے پانچ انچ تک ایک سے دو سال کے بچے گھٹے جو مونڈے کی لمبائی آتی تو یہ دیکھئے ساڑھے پانچ ہے بلکل گھٹا آپ کو کافی چوڑا لگ رہا ہوگا لیکن بننے کے بعد یہ کافی اچھا بن جائے گا کیونکہ میں کوشش کروں گی میں سوئی گلا بناؤں بچوں کے لئے تو دیکھئے میں نے بیک سائیڈ کا پل بھی سیم اسی طریقے سے بنائیا جیسے میں نے فرنٹ سائیڈ کا بنائیا اسی طریقے سے 70 پندے ستر پندے بورڈر بنائیا پھر نو نمبر کی سلائی سی سی 69 پندے ڈال کے اس لیندھ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی 3 2 1 کی کٹنگ کی اور ان جو بچے ہوئے فندے ان کو ویسے ہی ڈیزائن ڈال کے کمپلیٹ کر لیا دیکھئے میں یہاں پہ مونڈا جوڑ دیا ہے مونڈا جوڑ میں آپ کو اس سے بعد میں بتاؤں گے گلا بنانے کے بعد کیونکہ تھوڑا سا گلتی ہو گئی میرے سے مونڈا جوڑ دیا اور مونڈا جوڑ جوڑ مجھے یاد آیا کہ مجھے تو ایک ہی کندہ جوڑ جوڑ میں ایک بات میں بتا دوں گے آپ کو دو سلائیوں کو جوڑ کے ایسے دو سلائیوں کو جوڑ کے میں کیا کرنا ہے یہ پہ میں جو ہے دس نمبر کی سلائی یوز کروں گی اور کوشش کروں گی یہاں پہ جو میں نو فندے گھٹائی ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ نو فندے دو چار چھے آٹھ دو چار چھے آٹھ اور ایک نو یہاں سے یہاں تک لگائیں گے تاکہ یہاں سے پتہ چل جائے کہ ہم نے یہاں سے لے یہاں تک کتنے فندے اٹھائے اور یہاں سے لے یہاں تک جتنے فندے برابر فندے اٹھانے آپ نے یہاں پہ چھوٹا سو لگا لیتی ہو تو دیکھ بیچ کا پانچ فندہ آئی یہ مطلب اس سے ہم اپنا جو گلہ ہے وہ بنائیں گے تو گول گلہ بنانا ہے میں نے دو یہ بورڈر والا یہاں سے اس طرح سے سیلائی ڈال لیں گے اور جو بھی ہمارا بورڈر میں ہم نے کلر لگا ہوا ہے وہ کلر کا ہم دھاگ گا لے لیں گے اس طرح سے لیا ایسے نکال اگلا ڈالنے سے پہلے آپ ایک گانٹ لگا لیں گے گا گا لگا لگا دو کا سوری یہاں سے ایسے اٹھایا اور سی سائیڈ سائیڈ میں سے ہی آپ نے اس طرح پورے فندے اس طرح سے اٹھا لیں گے اب اپنے اس طریقے سے فندے اٹھاتے جانا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں تک ہمارا لوپ لگا یہاں تک فندے اٹھا لیتی میں یہاں سے یہاں تک فندے اٹھائے تو 32 فندے اٹھ گئے مطلب یہ 10 ہے تو میں کیا کروں گی یہاں پہ اس لوپ کو ہٹ آکے یہاں پہ جب یہ فندہ اٹھاؤں گی اس طرح سے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں پھر دوبارہ اس کو بس آل ہوں گی اب یہ بیچ کا فندہ ہے تو اس کے بعد ہم نے 32 فندے اگلے 32 اٹھے تھوڑے اٹھے تو بعد میں آپ اس کو بورا کر سکتے تو اس طرف سے یہاں تک میں پھر اٹھا دیتی تو دیکھئے 32 فندے مرے ادھر سے اٹھے مطلب ٹوٹل ہمارے 64 فندے اٹھے گئے ہیں 64 یا 60 فندے اور 4 فندے ایک ایکسٹرا اب تو اٹھے طرف سے آپ نے یہ فندے اٹھا لینا مطلب یہ دیکھئے یہ میں اٹھے سلائی اٹھے نہیں کھال لوں گی کیونکہ یہ دیکھئے اٹھے سلائی اٹھے دو فندے اٹھے اور دو فندے سیدھے اس طرح سے میں اس کا بورڈر بنا کے اس کو جیسے ہم نے بورڈر بنایا سیم اسی طریقے سین فندوں 64 فندوں کو پہلے بنا لوں گی اور جو پیچھے والے پھلے کے میرے 25 فندے ہیں 64 اور 25 جو ہمارے ٹوٹل فندے ہو گئے ٹوٹل فندے ہمارے 89 ہو گئے مطلب 90 فندوں سے ایک فندہ کام ہے تو سوئی والا گلہ بنانا ہے تو میں اتنے فندے رکھ لوں گی ورنہ میں یہاں پہ 75 کے قریب فندے رکھتی سیم پل گلے کے لئے تو میں یہاں پہ دیکھئے یہ بورڈر بنا کے complete کر لیتی ہوں دو اُلٹے دو سیدھے اور اُلٹی طرف سے بنا رہی ہوں میں تو سب سے پہلے سٹارٹی میں میں دو اُلٹے رکھ لی یہاں پہ دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے تو ان کو بنا لیتی ہوں تو میں نے آگے پلے کے فندے بنا لی ہیں اب دیکھیں میں جو بیک سائیڈ میں 16 فندے چھوڑ گے جو میرے پاس یہاں ٹوٹل فندے ہیں وہ 25 فندے ہیں 25 فندے ہیں تو میں کیا کروں گی یہاں سے تھوڑا سا gap نہ ہو اس لیے یہاں سے ایک فندہ اُٹھا کے اس طرح سے اس کو میں اس کے ساتھ ہی دو فندوں کا ایک بنا دوں گی کیونکہ یہاں تھوڑا سا ہول نہ پڑے اس لیے یہ دو کا ایک بن جائے گا یہ دو کا ایک بن گیا اب یہاں پہ دو فندے سیدھے دو فندے اُلٹے کر کے میں 25 فندوں کو بھی بنا لوں گی آپ چاہیں تو ایک فندہ دو فندہ کم کر سکتے ہیں اس میں سے اگر آپ کو بلکل سیٹ رکھ نا ہے ڈیزائن تو دیکھئے لاسٹ میں ہمارے دو فندے سیدھے آئے کیونکہ میں نے بیچ میں ایک دو فندے دو تین فندے گٹا دی ہیں تو ٹوٹل میرے پاس یہاں پہ جو فندے ہیں وہ میرے پاس 86 فندے مطلب 89 ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھئے آپ نے 16 فندے چھوڑ دی ہیں یہ مونڈے کے لئے میں کیا کروں گی 16 فندوں کو چھوڑ کے جو میرا بورڈر ہے سب سے پہلے سیدھی طرف سے آئے دو اُلٹے ہی آئیں گے کیونکہ میں نے پیچھلی طرف سیدھے کر لئے لیجیے یا 6 فندے کم کر لیجیے تو 82 فندے ہو جائیں گے تو اس طرف سے آپ 82 فندوں میں جو گلہ ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں اس کا بورڈر بنا لیتی چھوٹی پانچ میں چھوٹی سات میں اور آٹھ سلائیں نکالنے کے بعد دیکھیں اُلٹی سائیڈ پہ آگی ہوں آپ چاہیں سیدھی سائیڈ پہ آجائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 9 سلائیں نکال دس سلائیں نکال اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا میں نے 8 سلائیں کے بعد دیکھیں کیا کریں ہم یہاں پہ دو سلائیں دیکھیں جو ہمارا سوئی گلہ بنے گا لیکن گول گلے میں نہیں بتا ہوا سب سے پہلا اُلٹا آرہا تو اُلٹا دو اُلٹے تھے اُلٹا میں بنائے دونوں اُلٹا کو بنائیں گے اُلٹا بنائنے کے بعد دھاگا پیچھے کریں گے سیدھا فندہ بنائیں گے دو سیدھے فندوں میں سے ایک فندہ بنائیں گے دھاگا اپنی طرف کریں گے اگلہ فندہ سیدھا ہے اس کو اُلٹے فندے کو بھی اُلٹا رہنگے یہ سیدھا فندہ اس طرف لے لیا اور اُلٹا پیچھلی طرف سے آگے سلائی میں ڈالیں گے اور اس کو اپنی طرف دھاگا کر بنائیں گے تو ہمارے فندے ایک سیدھا ایک اُلٹا اس طرح سے بن کے یہ لائن آئے گی یہ ہماری پوری رو جو ہم نے دو سیدھے دو الٹے بنا رکھے ہیں اس لائن میں ہمیں ایک سیدھا ایک الٹا کرنا ہے وہ اس طریقے سے ہوئے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں سیدھا پندہ اتار کے الٹے کو آگے لے آئیں گے اور الٹا بنا کے پھر ہم سیدھا بنائیں گے پھر الٹا بنائیں گے اور دو سیدھوں میں سے ایک سیدھا بنائیں گے اور دھاگا اپنی طرف کر کے پھر اس کو اتار کے اور الٹا بندہ آگے کریں گے تو یہ پوری رو آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے ایک سیدھا ایک الٹا ایک سیدھا ایک الٹا آپ نے کس طرح سے بناتے ہو جانا تو میں اس کو بنا لیتی ہوں تو دیکھیں لاسٹ میں بھی ہمارا ایک بندہ سیدھا اور دوسرا بھی سیدھا ہی بنا لیں گے کیونکہ لاسٹ کے دو بندے اب باقی ہماری پوری سلائی ایک سیدھا ایک الٹا کر لی اب دیکھیں آپ نے سیدھی طرف آگئے ہیں اب ہم کیا کریں گے سوئی والا گلہ ہے تو اب ہماری پوری رو ایک سیدھا ایک الٹا ہو گیا اب وہی طریقہ کریں گے جو ہم سوئی والے گلے میں کرتے ہیں تو کیا کریں گے دیکھ لیجئے پہلا فندہ اتار لیجئے اور دوسرا بھون لیجئے تیسرا فندہ سیدھا ہے اس کو پیچھے دھاگا کر کے ایسے اتار لیجئے اگلا فندہ الٹا بھون لیجئے الٹا فندہ بنانا دھاگا پیچھے کرنا اور سیدھا فندہ اتار لیں گے دھاگا آگے کر کے الٹا فندہ بنا لیں گے دھاگا پیچھے کر کے یہ اتار لیں گے سیدھا فندہ تو بس اب یہ رو میں جو بھی آپ کو سیدھا فندہ دکھائی دے رہا اس کو آپ نے اتارنا ہے لیکن دھاگا پیچھے کر کے ایسے پیچھے کر کے پھر اتار لیں گے تو یہ تین سلائیاں آپ نے اس طریقے سے بنانی ہے مطلب یہ پہلی سلائی چل رہی ہے وہ سلائی جو ہم نے نکال لی اس کو نہیں گنیں گے اس کے ساتھ یہ پہلی سلائی ہے یہ ہم جو پہلی سلائی میں اس میں کر رہے ہیں سیدھا فندہ اتھار رہے ہیں تو یہ ہر بار ہم نے اوٹی درب سے بھی کرنا ہے سیدھی درب سے بھی کرنا تو تین سلائیاں ہم اسی طرح سے نکال لیں گے تین سلائیوں میں آپ نے سیدھا فندہ ہے جو وہ آپ اتھارتے جائیں گے تو میں پوری رو اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں لاسٹ میں بھی اُلٹا فندہ بنا لیں گے اور لاسٹ کا جو فندہ سیدھا رہے اُلٹا رہے وہ آپ نے بوننا ہی ہے تو دیکھیں یہ سلائی نکال دیا اب اس طرح بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے یہ فندہ اُتار لیں گے دیکھیں اُلٹا ہے یہ دھاگہ پیچھے کر کے پہلا فندہ اُتار لیں گے سیدھا بھی اُتارنا ہے اُلٹا فندہ تو ہم نے اس لئے اُتارا کیونکہ یہ سٹارٹنگ کا ہے سیدھا فندہ اُتار کے پھر دھاگہ آگے کر کے یہ اُلٹا فندہ بنائیں گے اور دھاگہ پیچھے کر کے سیدھا اُتاریں گے اب دیکھیں بس آپ نے یہی کرتے جانا ہے اور یہ دوسری سلائی ہے ایک سلائی میں اور نکال لوں گی اسی طریقے سے جو سیدھا فندہ آپ کو دونوں طرف سے دکھائی دے رہا ہے سیدھا سیدھا وہ آپ اُتارتے جائیں گے تو میں تین سلائییں اسی طریقے سے کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ دوسری سلائی ہے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کی کیا کرنا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ تین سلائیاں نکال لی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتائی تھی تو تین سلائیاں نکالنے کے بعد اب دیکھیں ہم سوئی سے کیا کریں گے اس دھاگے کو تھوڑا لمبا کاٹ لیجی آپ اور آپ نے چاہے آپ کی اولٹی سائیڈ آری ہو چاہے سیدھی سائیڈ آری ہو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تو آپ نے کیا کرنا نہ جو فندہ آپ کا پہلے جیسا آرہا اس کو آپ نے بنا لینا ہے تو دیکھیں اولٹا آرہا ہے اس کو اولٹے کو اس طرح سے بنا کے اورiber اہم نے یہ ایک ہی اولٹا آرہا ہے میرے پاس یہاں اور ایک سیدھا اگر آپ دونوں اولٹے آرہے ہیں تو پہلے آپ اس کے اندر سے اس طرح سے سوئی نکال لیجی ایسے ایسے نکال لیں گے اس طرح سے iaat اور پھر اُلٹا یہاں سے لے کے یہ یہاں سے لے کے اور یہ سیدھا اس طرح سے بنایا اس طرح سے بنایا پھر سیدھے سے اٹھائیں گے یہاں سے یہاں سے اٹھا لیں گے ایک فندہ اور یہاں اس طرح سے دونوں سیدھے سیدھوں کو ملا دیں گے پھر اپنے اُلٹی طرف سے ایک لoup اٹھانا اس طرح سے اور یہاں سے یہ ایسے کر دینا ہے اب یہ فندہ اٹھایا آپ نے سیدھا اور اگلا بھی سیدھا ہے اس کو سیدھے سے سیدھا ملا دیں گے اور یہاں سے پیچھلی طرف سے ایک لoup اٹھایا اور اُلٹا فندہ اس طرح سے آگے سے کر کے اس میں سے نکال دیں گے اب پھر آپ نے یہاں سے سیدھا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے اور یہ سیدھا ہے اس کو اس طرح سے لیں گے اور اٹھار لیں گے اب پھر اُلٹی طرف سے ایک لoup اٹھائیں گے اس طرح سے یہ اٹھایا اور اُلٹا فندہ اس طرح سے آگے سے سوئے ڈالی زوری اس طرح سے یہ اپنے آپ ملتے جائیں گے پتہ چل جائے گا کیا آپ نے کس طرح سے کیا ہے تو یہ دیکھئے سیدھے سیدھے میلا دیں گے اور پیچھے سے ایک لoup اٹھا کے اُلٹی اس طرح سے اور زیادہ نہیں کھیچنا تو دیکھئے اس طرح سے ملتے ہو جائیں گے تو میں پورا اس کو بند کر لیتی ہوں تو دیکھئے لاسٹ میں آگے ہوں میں اور پورا گلہ میں نے اس طرح سے بنا لیے اور یہاں پہ سوئی والا گلہ میرا بند کے کمپلیٹ ہو گیا دیکھئے اس طرح سے بند ہو گیا یہ اور اگر اس طرح سے یہ دیکھئے بہت سندر بند کے آیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم پکا کر دیں گے دھاگی کو تھوڑا سا یہاں پہ اس طرح سے سوئی والا گلہ بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کے جو مونڈے ہیں وہ جوڑنا ہے اور جو آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں نہیں دکھایا مونڈا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ سٹارٹنگ میں میں بھول گی تھی تو آپ نے اس طرح سے دونوں مونڈے سیدھے سے سیدھا ملا لینا ہے اور جو اپنے سولہ سولہ فندے ہیں ان کو آپ نے دیکھئے یہاں سے ایک فندہ اتارا اور اگلے میں ڈالا یہاں پہ دو کا ایک کی آپ نے سب سے پہلے دو کا ایک کریں گے اس کے بعد پھر اتار کے اگلی سلائی میں ڈال کے پھر تین کا ایک اسی طریقے سے آپ نے بار بار پچھلی سلائی سے اگلی سلائی میں فندے لیتے جانا ہے اور تین کا ایک تین کا ایک تین کا ایک کرتے جانا اور یہ سولہ سولہ فندے ہیں مونڈے کے ان کو آپ نے بند کر لینا ہے تو آپ نے اُلٹا اُلٹا سیدھا سیدھا جوڑ کے اُلٹی طرف سے یہ چیز کرنی ہے اُلٹے سوئٹر میں تو میں ان کو اس طرح سے جوڑ لیتی ہوں دیکھیں میں سارے بندے اس طرح سے بند کر لوں گے اور لاسٹ کے ایک ایک ہے ان کو بھی لے لیں گے اور اس طرح سے بند کر لیں گے اب آپ نے اس طرح سے کر کے اور ان میں اس میں سے اس دھاگے ہو نکال کے آپ نے اس کو ایسے گانٹ لگا لیں گے اور یہ ہمارا کندہ ہے جو یہ ہمارا جوڑ کے کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں میں اس سوئی سے یہ گلا بھی سیلوں گی تو آپ نے اس طرح سے یہاں اس طرح سے سوئی ڈلی ایس میں آپ نے اس طریقے سے اس کو پکا کر لینا ہے یہاں پہ دو تین بار پکا کر لیں گے آپ اس طرح سے اب آپ نے جو آپ کا مونڈا ہے یہ گلا ہے اس کو آپ نے ادھر سے اور ادھر سے لوپ لے کے ایسے یہ دونوں طرف سے لوپ لے گے آپ اس طریقے سے اس کی سیلائی کر لیں گے اس طرح سے سیلائی کر کے پھر آپ اس کو چاہے سیدھی سائٹ سے سیل لیں کیونکہ سیدھی سائٹ سے اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہاں سے کیا رہا ہوا ہے تو ایسے ہم ان کو کر لیں گے اور جو ہمارا یہ ہول سا اس کو بند کر لیں گے یہ ہمارا سوئی والا گلا بن کے کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو ہم دھاگے کو آگے جاگے کاٹیں گے یہاں پہ نہیں کاٹیں گے تھوڑا سا آگے لے جائیے اور اس کو سوئی میں اس طرح سے پکا کر لیں گے تاکہ یہ دو تین بار اس کو اس طرح سے کریں گے اور پھر آگے لے جا کے کہیں بھی اس کو کاٹ دیں گے اور دیکھنے سے آپ کو یہ گلا چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ اس کو اس طرح سے کھینچیں گے تو یہ دیکھئے کتنا انچ تک کھولے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بار کیونکہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے کم سے کم یہ 16-17 انچ کھولے گا یہ گلا دیکھئے کتنا کھولے گا ہے 16-17 انچ کے قریب 15-16 انچ کے قریب کھل جائے گا ہے تو کافی کھل جائے گا اور اس طرح سے ہمارا گلا بن کے تیار ہو گیا اور بہت ہی اچھا بنایا گلا تو اس طرح سے آپ گلا بنا کے اس کو کمپلیٹ کر لیجی تو اس کے بعد ہم باجو بنا لیتے ہیں تو دیکھئے میں نے باجو کے لیے یہاں پہ 34 فندے رکھیں 34 فندے رکھیں 34 فندوں میں ہمارا یہ جو بورڈر ہے میں نے اترا ہی بنایا جتنا ہم نے پلوں کا بنایا ہے 15 سلائیاں نکال کے 16 سلائی اٹھٹی کر کے پھر یہ میں نے ڈیزائن سیٹ کر لیا سیم ویسے ہی کیا جیسے میں نے آپ کو پلوں میں بتایا تو اسی طریقے سے میں نے یہ 8 سلائیاں نکال لی 8 سلائیاں نکالنے کے بعد Efendi میں یہاں پہ فندے بڑھاؤں گی یہاں پہ میں نے فن دیکھیں Excuse فندے یہاں پہ رکھے تھے اور انہیں میں میں نے 16 سلائیربیں ڈال کے نو نو نمبر کی سلائی لگا لوں گی یہاں سے لگائی ہے میں نے اور اب دیکھئے فندے کیسے بڑھانے فندے میں آپ کو بڑھا کے دکھاتی ہوں اور آپ نے اس طریقے سے بڑھانے �کھ MASA فندہ ہم اس طریقے سے لیں گے جیسے ہم سیدھا بونتے ہیں اب ہمیں یہ کلر لگانا ہے تو میں کیا کروں گی اس کے نیچے سے سیرائی کے نیچے سے اوپر کی طرف بنا کے ایسے کر لوں گی اور اس کو تھوڑا سا کھینچ لوں گی تو یہ ہمارے دو فندے ہو گئے مطلب ایک بڑھ گیا اب دیکھئے یہ تین فندے ہم نے اتار لینے ہے اور ایک فندہ بنا لینا یہی ہمارا ڈیزائن ہے تین فندے اتار لیں گے پینک اور بلیک بنا لیں گے تین اتاریں گے ایک بنا لیں گے تو لاسٹ تک آپ نے یہی کرتے جانا ہے لاسٹ میں میرا ایک بلیک کلر کا فندہ آ جائے گا تو ہم نے سیدھی طرف سے بڑھانا سیکھ لیا اب دیکھئے اُلٹی طرف سے بڑھائیں گے اُلٹی طرف سے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا بلیک فندہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے لیں گے جیسے ہم اُلٹا بونتے ہیں اب دیکھئے ہم دھاگا ہماری طرف ہے اس دھاگے کو ہم سلائی کے نیچے سے لے کے اوپر کی طرف سے لائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے بنائیں گے تو یہاں ہمارے ایک فندہ بڑھ جائے گا اب آپ نے اگلا فندہ اُلٹا اور یہ اتاریں گے بلیک کلر گا اور تین فندے بلیک ایک پنک اتار لیں گے تین بلیک بنائیں گے اور ایک پنک اتار لیں گے تو یہی ہمارا ڈیزائن ہے تو چلی میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں اب دیکھئے لاسٹ میں آگی ہوں لاسٹ کے فندے اس طریقے سے بھول لیں گے تو ہم نے دیکھئے اس طرف سے بھی بڑھا لیا اس طرف سے بھی بڑھا لیا اب کیا کریں گے اب ہم دو سلائیاں جو ہمارا ڈیزائن ہے سیدھی طرف سے ویسی ڈال لیں گے اُلٹی طرف سے ویسی ڈال لیں گے جیسا ہمارا ڈیزائن ہے تو ہم نے اس میں کچھ نہیں بڑھا نا تو ہمارا یہ تیسری سلائی ہے مان لیجئے تیسری سلائی ہے تو تیسری سلائی ہماری بلیک کلر سے پوری پلین آئے گی سیدھی سیدھی اور چوتھی سلائی اُلٹی ہماری پوری اُلٹی اُلٹی بنے گی بلیک سے تو یہ دونوں سلائیاں نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں بتاتی ہوں تو دیکھیں چوتھی سلائی ہے چوتھی سلائی کو میں نے ایسے بنا کے کمپلیٹ کر لیا اب ہم پانچمی سلائی میں پھر دوبارہ فندے بڑھائیں گے تو اپنے ہر پانچمی سلائی میں فندے بڑھاتے جانا ہے پہلی سلائی میں بڑھائیا پھر دوسری میں بڑھائیں گے اُلٹی میں تیسری ایسے ہی بنائیں گے چوتھی ایسے ہی بنائیں گے اور پانچمی میں سیم اسی طریقے سے دیکھیں اس طرح سے کرنا ہے اور آپ کا جو کلر لگے گا اس کو آپ نے نیچے کی طرف سے لا کے ایسے بنا لینا ہے اس طرح سے کریں گے اور اس داگے کو تھوڑا کھیچ لیں گے دوسرے کو یہ کیا آپ نے اب اگلا فندہ بھی ہمارا پینک بنے گا کیونکہ یہ سائیڈ کے فندے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تین فندے اتار لیں گے اگلا ایک فندہ بنا لیں گے تین بلیک اتار لیں گے ایک بنا لیں گے تین بلیک اتار لیں گے ایک بنا لیں گے بس آپ نے یہی کرتے جانا ہے ہر پانچمی سلائی میں ایک ایک فندہ بڑھاتے جانا ہے سیدھی طرف سے بھی اُلٹی طرف سے بھی تو میں آپ کو ایک بار اُلٹی طرف سے بڑھا کے دکھا دیتی ہوں دو بار میں نے آپ کو دکھا دیا تو آپ اس طریقے سے پانچمی سلائی میں پھندے بڑھا لیجیے تو لاسٹ میں بھی دیکھئے دو ہمارے پینک آئیں گے یہاں پر یہ دیکھئے اب دیکھئے اولٹی طرف سے تھوڑا سا بڑھا آنا بتا دیتی ہوں اب آپ نے یہاں پر یہ پھندہ لیا اس طریقے سے اب سلائی کے نیچے سے نکال کے داگا آپ نے اس پھندے کو بنانا ہے جب بنائیں گے تو دو فندے بن جائیں گے اور آپ نے جو پینک ہے پینک بنائیں گے اگلا بھی پینک بنے گا ایک اترے گا اور تین ہمارے پینک بنیں گے ایک بلیک اترے گا اسے اور تین ہمارے پینک بنیں گے تو پوری رو آپ نے اسی طریقے سے کرتے جانا ہے تو دیکھئے میں نے یہاں پر بنا لی یہ رو اور اسی طریقے سے آپ نے بناتے جانا ہے تو میں اس کی length complete کر لیتی ہوں اور پھر دیکھاتی ہوں تو دیکھئے میں نے یہاں بازو کی لیندھ کمپلیٹ کر لی اور پورے جو میرے یہاں پہ ٹوٹل فندے آئے ہیں وہ سکسٹی تری فندے آئے ہیں مطلب ساٹھ فندوں سے تین فندے زیادہ تو تھرٹی تری فندے ہمارے یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے تیس فندے اور بڑے ہیں میرے اور جو میں نے لنبائی بنائی ہے اس میں دیکھئے اگر آپ جتنی پلے کی لنبائی ہے اتنی بنانا چاہتے ہیں تو اتنی ہی رکھئے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ بنائی ہے تو نو انچ کے قریب اس کی لیندھ آ رہی ہے آپ چاہیں تو پلے جتنی رکھئے اور ایک چیز اور دیکھ لیجئے آپ اپنے بچے کی بازو کو ناپیے بازو کو ناپ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ کئی بچوں کی لنبائی دو سال کی عمر میں زیادہ ہوتی ہے کئیوں کی چھوٹی ہوتی ہے تو بازو ہمیشہ سویٹر کی جو بھی ریڈی میٹ سویٹر ہیں اس کو ناپ لیجئے اور جتنی ہے اتنی آپ یہاں پہ جو ہمارا مونڈا ہوتا ہے اس کے نیچے سے جو کانچ ہوتی ہے اس میں سے اتنی لنبائی کر لیجئے اب اس کے بعد دیکھئے ہمارے 63 فندے ہیں 63 فندوں کو اب ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی کٹنگ کروں گی میں تھوڑی سی کروں گی زیادہ نہیں کروں گی تو میں نے یہاں پہ چھوٹی سی کٹنگ کروں گی جو بگنر بھی کر لیں گے تو دیکھئے اب یہاں پہ دھاگہ لگے گا تو ہم یہاں پہ دو کا ایک کریں گے اور دھاگہ چینج کریں گے یہاں پہ دیکھئے دو کا ایک کیا پھر دو کا ایک کرنے سے پہلے اس دھاگے کو اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ یہ ساتھ ساتھ چلے دو کا ایک کیا اور پھر دو کا ایک کیا تو تین فندے ہم سب سے پہلے گھٹا لیں گے یہاں پہ یہ دیکھئے تین فندے گٹائے اب آپ نے جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے اس کو آپ جس طریقے سے بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ بلیک بنے گا سوری یہاں پہ بلیک بنے گا اور یہاں پہ تین اتریں گے یہاں پہ بلیک بنے گا تین اتریں گے یہی ہمارا پیٹرن ہے تو میں اس کو پوری رو کو اسی طریقے سے نکال لیتی تو دیکھئے لاسٹ میں بھی ہمارے دو بلیک آئیں گے یہ دیکھئے آئے اب دیکھئے اب آپ نے اس طرف سے بھی تین فندے گٹا لینے تھوڑا ڈیلا کر کے گٹائیں گے کیونکہ بازو کی ہی شیپ دے رہے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو ڈیلا ڈیلا کر لوں گے تین بنائے گٹائے سوری اور یہ بلیک بلیک بنیں گے اور یہ اتریں گا تین بلیک بنیں گے اور بیچ والا پینک اتر جائے گا تو اسی طریقے سے یہ لائن بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے لاسٹ میں آگئی ہوں تو یہاں پہ یہ بنا لیے میں نے اب دیکھئے اب آپ نے پھر جیسے میں نے تین گٹائے دے یہاں پہ پھر آپ نے تین گٹانے ہیں تو میں تین 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 کر کے پانچ بار ادھر سے گٹاؤں گی پانچ بار ادھر سے گٹاؤں گی دو اور تین بلکل ڈیلے ہاتھوں سے گھٹائیں گے فندے اس طریقے سے تو تین گھٹ گے اب ہماری پوری سلائی ہے بلیک بلیک کی ہے سیدھی بھی اور اولٹی بھی بلیک کی ہے تو یہ نکال کے آپ نے اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے تین 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 کرتے جانا ہے تو چار پانچ بار ادھر سے گھٹا لوں گی دو بار گھڑ گے یہاں سے تو اسی طریقے سے میں اس کی کٹنگ کر کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں میں نے بازو کی کٹنگ کر لی ہے تین تین کو پانچ بار ادھر سے گھٹا دیا اور چار بار ادھر سے گھٹایا تو اب میں پانچ بار جو گھٹاؤں گی تو میں پوری سلائی کے فندے بند کر دوں گی جتنے بھی ہمارے پاس فندے اوپر 36 کے اراؤنڈ ہیں تو اس طرح سے آپ نے ڈیلے ہاتھوں سے بند کر دینا ان کو دو کا ایک دو کا ایک کرتے جائیں گے اس طرح سے اور اپنے فندوں کو ڈیلے ہاتھوں سے بند کر دیں گے ایسے ہم نے تھوڑا ڈیلہ کرنا ہے تاکہ مونڈے میں فلیکسیبلیٹی آ جائے ہم یہ کندہ جوڑیں گے جب تو دیکھیں لاسٹ میں آگئی ہوں دو کا ایک دو کا ایک کرتے ہوئے اور سارے فندے میرے گھٹیاں میں دھاگا توڑ دوں گی تھوڑا دیکھیں اس طرح سے آپ نے دھاگا اس کے اندر سے ہی نکال لینا ایسے اس کے اندر سے نکال کے اور ہم نے اس طرح سے کھیج دیں گے اور یہ ہماری بازو بن کے کمپلیٹ ہو گئی دوسری بازو یہ آپ نے سیم اسی طریقے سے بنا لینا ہے اور فلیکسیبلیٹی ڈیلہ کرتائیں گے تو ڈیلہ آ جائے گا تو دوسری بازو میں نے بنا لی ہے اس طرح سے میں نے جوڑ لی ہے اور میں آپ کو تھوڑی سی سلائی بتا دیتی ہوں سلائی آپ نے مونڈے کی سیم اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے آپ نے پلوں کی کرنی ہے تو دو چار میں وہ بتا دیتی ہوں آپ کو کی ٹانکے کی اس طرح سے بھریں گے اس میں دو کلر کی سویٹر ہوتی ہے جو وہ آپ اس میں سلائی اس طرح سے کریں گے تو دکھائی نہیں دے گا سلائی کا پتہ نہیں چلے گا تو دو رنگوں کی سویٹر میں اس طرح سے کریں گے یہ یہاں پہ دھاگا بچا ہوا تھا یہ مونڈہ ہے مونڈے کی ہوا ہے لائن اب دیکھئے آپ نے باجو کو لینا اور بچوں بچ اس کا سینٹر نکالنا پہلے اس طرح سے لے کے اور اس طرح سے اور ہم بیچ میں جہاں بھی ہمارا سینٹر آ رہا ہے بیچ کو یہاں سے یہاں سے یہاں آ رہا ہے تو ہم یہاں کو اس سے کندے سے ملا دیں گے اور یہاں پہ پہلا ٹانکہ بھریں گے اس طرح سے پہلا ٹانکہ اس طرح سے بھرا اب آپ نے ملا کے باجو آدھی باجو پہلے اس طرح کی سیل لے نہیں ہے پھر اس طرح کی اور سیم پلے بھی آپ نے اسی طریقے سے سیل لے نہیں ہے نیچے سے اس طرح سے اور آگے دونوں کو جوڑیں گے اس طرح سے آرام سے ٹانکہ بھریں گے جیسے ہم کوئی کپڑا سیلتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے سیلائی کرنے سے آپ کی جو کلر ہے وہ پیچھے کی طرف سامنے کی طرف نہیں دکھائی دے گا کئی دوسرے طریقے سے سیلتے ہیں تو سامنے سے دکھائی دیتا ہے تو اس طرح سے پیچھے سے سوڑی ڈال لیں گے اور جہاں دھاگیا اس کے آگے نکال لیں گے اس طرح سے تو پہلے آدھی باجو سیل لیں گے اور پھر پوری اسی طرح سے آپ نے کر لینا اور یہاں پلوں پہ بھی آپ نے دیکھئے پلوں پہ بھی آپ نے سیم وہی طریقہ کرنا ہے ایسے لے لینے ہیں اور اس طرح سے اور آپ کی جو بلیک ہے بلیک سے ملنی چاہیے پٹی جو پنک ہے وہ پنک سے ملنی چاہیے اس سے آپ کا سویٹر آگے پچھے سیلائی نہیں ہوگی تو اس طرح سے میں پورے سویٹر کی سیلائی کر لیتی ہوں تو دیکھئے سیلائی کرنے کے بعد میری سویٹر کا لک اس طرح سے آ رہا ہے اور بن کے کمپلیٹ تیار ہو گئی تو چلیے فرینڈز بنائیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ کو یہ سویٹر اچھی لگی ہو اگر یوسفول لگی ہو تو شیئر جرور کر دیجئے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیاواد تینک یو